بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی نقوی صاحب بلاول وٹو زرداری ایک گیپ کے بعد منظریں ہم پر آئے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی جس میں ہلکی پھلکی مضاحمت بھی نظر آئی ایپی برس پارٹی آخر کرنا کہ جا رہی ہے لیکن قرامت مغل صاحب میں گزشتر ہوں اس نا میں نے سینیٹر مشاہد حسین سید چیرمن کائمہ کمیٹی مرائے دفاع ہے مسلم لیگ نون سے ماضی میں وابستگی رہی پھر کاف لیگ میں چلے گئے پھر دوبارہ نون لیگ میں شامل ہیں ان کا میں نے انٹرویو کیا اور میں اس انٹرویو پہ زیادہ بات نہیں کروں گا سبجیکٹ پیپلز پارٹی والے کے اوپر یہ رکھیں گے لیکن وہاں سے ہم اس سارے معاملے کو جوڑتے ہیں اور انہوں نے ویسے تو وہ آویلیبل ہے ای بی ای نیوز کے چینل کے اوپر آپ جائیں تو ڈیبیٹ ایٹ پروگرام جو لاسٹ اپلوڈ ہوا ہے مشاہد حسین سید کے ساتھ وہ دیکھیں اس میں ہم نے سٹارٹ میں جو ہے وہ ریجنل اور انٹرنیشنل پولیٹکس پہ بات کی ہے پھر پاکستان کی جو لوکل پولٹیکل ڈائنامیکس ہیں نواز شریف کا معاملہ عمران خان کا معاملہ مدر آف آل ڈیلز ہو سکتے ہیں بہت طویل تمام کے تمام سبجیکٹس ٹچ کی ہیں لیکن اس انٹرویو کا دوران نا مشاہد حسین سید صاحب نے ایک بہت سارے نیسے تو انکشافات کی ہیں لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے دوہزار سترہ میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف ایک سوفٹ کو ہوا صحیح عدالت کے ذریعے اور پھر دوہزار بائیس میں ہمارے ذریعے ایک سوفٹ کو کیا گیا یعنی شب خون مارا گیا عمران خان کی حکومت پر میں نے ان سے سوال کیا کہ مشاہد صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا آئینی اور قانونی طریقے سے کیا ہے ساری اس کی گنجائش موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا ہی آئینی اور قانونی طریقے سے ہوا ہے جتنا ذلفکار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا کہتے ہیں وہ عدالتی قتل تھا لیکن اس کے لیے کیس بھی موجود تھا جواز بھی موجود تھا طریقہ اکار بھی موجود تھا جسٹیفیکیشن بھی موجود تھے لیکن یہ سم کو معلوم ہے کہ وہ عدالتی قتل تھا اور عمران خان کے ساتھ جو مارچ میں آغاز ہوا اور اپریل میں وہ نتیجہ خیز ثابت ہوا وہ بیسکلی ایک سوفٹ کو تھا اور جنرل باجوہ پیچھے پڑ گئے تھے جنرل باجوہ نے نکال صحیح کیسے نکالا پھر اس کی بڑی انہوں نے طریقہ اکار اور وہ چیزیں اس کے اوپر بڑی ہو گئی لیکن let's just not go there آپ کو بتا ہے کہ جیسے دی پی ڈی ایم اور اتحاد یہ بنا تھا اور یہ سارا ریلیٹڈ ہے بلا بلوالی جی اور پھر ڈبل گیم بھی کر رہے ہیں ساتھ میں مطلب بالکل ہی لوگوں کو پاگل سمجھے ہوا وہ ہم نے اکثر اپنی ویڈیوز میں ایک تذکرہ کیا کہ یہ جو جماعتیں ہیں نا it's a marriage of convenience بالکل صحیح یہ زبردستی کی شادی ہے اور اپنے اپنے وفاد کے لئے کہ مجھے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا اور ہم اکثر کہتے تھے کہ دیکھیں اس سارے معاملے میں اس ساری گیم میں فشی کیوں نظر آتی ہے یہ وہ جماعتیں ہیں جنہ جن کا سیاسی قبلہ ملتا ہے نہ سیاسی سوچ ملتی ہے نہ منشور ملتا ہے نہ ماضی ملتا ہے نہ موٹر بیس ملتی ہے نہ تاریخ ملتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان رہے ہیں نفرت کرتے ہیں اے این پی اور مولانا کی نہیں بنتی مولانا اور پیپلز پارٹی کی نہیں بنتی ایک بنیادی ایک فرق موجود ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ابھی یہ کھڑے ہوگئے دوسرے کے خون پر آمیروں کا فلاہ حمایت کرتے تو کون تھا وہ بانڈنگ کرنے والا وہ چھتری کون سی تھی تو وہ جنرل بھاجوا کے چھتری تھی نا جس نے اکٹھا کیا اور ایسا کام کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں برسے صحیح یعنی جو انہوں نے کیا ہے نا ایسا جوڑا اور ان لوگوں کو وہ اب وہ جو کمبہ ہے وہ بکھرا ہے نا شباہ شریف نے کہا تھا کہ یہ گلدستہ ہے جس کو میں نے شباہ شریف کہ میں نے بڑے پیار سے جوڑ گیا رکھا اور اس کی خوشبور رہتے دنیا تک قائم رہے گیا آپ اندازہ لگائیں کہ سو کالڈ لیڈر کے تانے ملنا شروع ہو چکے ہیں مر جا گیا گلدستہ ملاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی اور وہ پریس کانفرنس ان کی جو اگزیکلی وہ کر رہے ہیں اور الیکشن سے ریلیٹڈ معاملے میں کس طریقے سے ایک ڈبل گیم ہے اور اب الیکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ کہاں جائے گا ابھی آپ سوچ لیں بلاول نے گفتگو جو کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جہاں تک عمامی رابطہ مہم کا تعلق ہے ایک طریقے سے انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین بھی اناؤنس کے ہوئے ہیں بغیر الیکشن کے کہتے ہیں پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو اور الیکشن آج ہو چلے یہ ان کو موقع ہے ہمیں پتا ہے کون کو انسی جماعت الیکشن چاہتی ہے کون سی نہیں چاہتی ہے کہتے ہیں کبھی کوئی سو کالڈ لیڈر نام نہاد نام نہاد لیڈر ٹی وی پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دی لیمیٹیشن ہونی ہے تو تب تک الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے چلے ہم مانتے ہیں کہ ہلکا بندیاں ہونی ہیں وہ تو اب ہو گئی تو اب مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تاریخ دینے میں تاریخ دینے الیکشنز کی پھر کہتے ہیں تو دی لیمیٹیشن نہیں تو پھر کوئی ایک کار لیڈر آ جاتا ہے وہ آ کے موسم کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے اب یاد رکھیں مولانا فضل الرحمن کو چوٹ کر رہے ہیں ابھی آپ مولانا صاحب کے ساتھ اور جس کو آپ سو کالڈ لیڈر قرار دے رہے ہیں شباز شریف ورک ایتھک ورک ایتھک نون لیگ سے زیادہ وہ پیپلز پارٹی کے مزیر آزم ہیں ایک کہہ رہا ہے نبید کامر ہمیں دے دو ہنرہ بانی کھان ہمیں دے دو دوسرا کہہ رہا ہے کہ انکل اساکڈار ان کا بڑے خدمات ہیں وہ میں نے دیکھی ہے یہ پوری کہانی سنانے کے بعد آج آپ آ کے ایک کو سو کالڈ لیڈر کہہ رہے ہیں ایک کو بھوڑا کہہ رہے ہیں بلکل کہتے ہیں کہ جناب موسم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فروری جنوری میں موسم بڑا ٹھنڈا ہے ہم کیسے الیکشن لڑیں گے پھر کوئی کہتا ہے کہ لائن آٹر کی صورتحال خراب ہے یہ چوٹ بھی وہ مولانا فضل الرحمان پہ کر رہے ہیں کہتے ہیں عوام کو چاہیے کہ ان سب کو پہچانے کے کون ان کے احتساب سے بھاگ رہے ہیں اور کون تیار ہیں خود کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے کون تیار ہیں اپنی پارٹی کی کارکردگی منشور اور نظریہ عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس ایشو کے حوالے سے پیپلز پارٹی اپنی سیاست جاری رکھے گی اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنی الیکشن ڈیٹ کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشنر صاحب سے نہیں لے لیتے اسی سلسلے میں اٹھارہ اکتوبر کو شہید بینظیر بھٹو جب واپس آئی تھی سانیہ کارساز کی برسی آ رہی ہے ہم ملک بھر میں ہر زلے میں سانیہ کارساز کی موقع پر ہر زلے میں پاور شو کریں گے اپنے متوقع ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں ان کو کہایا جو ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہیں کے ساتھ میں میرے بلدیاتی نمائندے مل کر اٹھارہ اکتوبر کا جو ایونٹ ہے اس کو منائیں نہ صرف سندھ بلکہ تمام صوبوں میں کسی ایک جگہ موجود ہو باقی جگہوں پر میں خود ہوں ایک جگہ پر میں ہوں گا باقی جگہوں پر ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہوں گا اور آگے ایک علاہ عمل پر بات کروں گا جو اس وقت ملک میں تمام بہران ہیں مسائل ہیں ان کا حل ہمارے منشور میں ملتا ہے پیپلز پارٹی کا منشور روٹی کا پڑا اور مکان ہے عوام کی اس کو ضرورت ہے پاکستان کی عوام صرف ہمارے سے امید رکھتے ہیں دوسری طرف تقسیم ہے نفرت ہے یہ پوری انہوں نے جناب نہ تیرا نہ میرا ہم سب کا پاکستان کر کے انہوں نے گفتگو میں کیا یہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ جب تک نہیں لے لیتے چیف الیکشن کمیشنر سے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گی اور یہ وہ والے بلاول بھٹو ازرداری ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جنہوں نے پھر ان کی پرٹی نے کیا گیا یہ وہ بلاول بھٹو ازرداری ہیں جو کہتے ہیں میاں محمد واشریف زیادہ حق کا بیٹا ہے اور اس بیٹے کے چھوٹے بھائی کی کیابینہ میں آپ وزیر رہے ہیں کمپلیسٹ ہیں آپ کے وزیریہ لائے تھے اور آپ نے یہ سائن کیا تھا یہ سب کچھ کیا تھا اب اس سارے معاملے میں آپ یاد ہوگا کہ فیصل کریم کنڈی جو ہے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو ہلکا بندیوں والا معاملہ ہے نا یہ ایک نیا پندورا باکس کھول گیا اور یہ آسانی سے بند نہیں ہوگا کہتے ہیں نا کہ وہ ایک میکانک آیا سائیکل کا میکانک تھا اس نے ٹریکٹر کھول لیا اب وہ سمجھ نہیں آرہی ہوں نہیں واپس کیسے جوڑ گیا 3 ڈیئرز میں آمی رہاں کے کریکٹر تھا وہ کہتا تھا انجینئرنگ سیکھتے ہی سیکھتے ہم نے وہ کچھ کیا نا وہ کہتا ہے جو چیز کھولتی تھی کھول دیتے تھے جوڑتی تھی جوڑ دیتے تھے ساتھ ہی دکھاتے ہیں وہ کنٹین میں کڑا کو آتا ہے شخص اور فریج کو کھول دائے تو دروازہ ہی اس پر گر جاتا ہے یہی کہا لی دروازہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہلکا بندیوں والا معاملہ ہے نا اس پہ اب اعتراضات آئیں گے عدالت میں جائیں گے اور معاملہ لمبا چل جائے گا اب وہ پیپلز پارٹی جو ایک طرف کیریام الیکشن ڈیٹ لینے اور ایک دن ڈیلے نہیں چاہیے الیکشن میں لوگوں کو آپ یہ منجن بیچ رہے ہیں یہ چورن بیچ رہے ہیں دوسری طرف اب ہوا کیا ہے ستائیس ستمبر کو ابتدائی ریپورٹ جاری ہوئی آپ نے اعتراضات اٹھانے اور اعتراضات جو بھی آپ کے ہیں نومبر کی تیس تک مکمل ہونے کے بعد انہوں نے گوٹر لسٹیں مرتب ہونے کے بعد نوٹیکیکیشن ہو جانا ہے ان کا آپ وہاں پر اس فورم پر اٹھانے کی بجائے پیپلز پارٹی نے کیا گیا پیپلز پارٹی کا پنجاب کی ہلکا بندیاں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ ملی تھیلے سے باہر ہلکا بندیاں چیلنج کرنے کے لیے پیپلز لائر فورم سنٹرل پنجاب کی لیگل کمیٹیاں قائم اور آپ اندازہ ابھی آپ سنیں کہ کون کون سے زلے میں کہاں کہاں پر یہ ہلکا بندیاں چیلنج کر رہے ہیں اور یہ تو ابھی ٹپ آف دی آئیس بھر گیا اب یہ معاملہ کھلے گا آپ کا کیا خیال ہے صرف پیپلز پارٹی کے لیو سارے کریں گے پلانڈ ہے نون لیگ بھی چلی جائے گی جی جو آئی بھی چلی جائے گی اور پھر عدالت میں یہ معاملات کسی پہ سٹے ہو جائے گا کسی پہ کچھ ہو جائے گا ایک لمبا عدالتی پروسس اب لگ رہا ہے کہ ڈیولپ ہو رہا ہے خبر اس کی تفصیل جرام یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کی ہلکا بندیاں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا لیگل کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں پنجاب پیپلز پارٹی نے پنجاب کے مختلف ازلا میں یہ چیلنج جو ہے وہ ان کی ہلکا بندیاں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا صدر پیپلز لائر فورم راہیل کامران چیما نے راولپنڈی اٹک چکوال پاکپتن حافظہ باد اور زلہ سیال کورٹ میں لیگل کمیٹیز کو کام شروع کرنے کی ہدایت جاری کی ہے ماشاءاللہ سے یہ وہ سوائے راولپنڈی میں ایک سیٹ جو راجہ پرویز اشارگ گجار خان سے جیتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پر سیٹ کون تھی ان ازلا میں ان ازلا میں تو سیٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس ایک تو سیٹ نہیں دوسرا ان کے پاس کینڈیزیٹ ہی نہیں ہے کینڈیزیٹ ہی نہیں ہے مجھے ایسے ہے وہ اب یہ جب اس کو کریں گے آگے زلہ سیال کورٹ یہاں کر لیا سیال کورٹ کی لیگل کمیٹی میں حامد بیر شیخ وقاس راولپنڈی میں اسرار عباسی اور عزر نوید عدالتی معاملات دیکھیں گے اس کے علاوہ اٹک سے سید عظمت علی چکوال سے نسار اس غر لیگل معاملات کی نگرانی کریں گے اور پیپلز لائر فورم لائر فورم کی کمیٹیاں حلقہ بندیاں چیلنج کرنے کے علاوہ امیدوار کو انتخابی معاملات میں قانونی معاونت بھی افرام کریں گے چلیں انڈرسٹینڈ کر لیا ہم نے آپ کی بات کو اب یہ معاملہ حلقہ بندیاں تیس نومبر کو جس وقت فائنلی نوٹیفیکشن کر دی جاتی ہیں کیا اس کے بعد بھی چیلنج ہو سکتا ہے بالکل ہو سکے گا جو بھی شخص جو بھی پارٹی خود کو متاثرہ فریق سمجھے گی اس معاملے میں وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گی ایک پیٹیشن خائم کرنے میں ایک کیونکہ لوگوں کی جنون کنسرن بھی ہوں گے نا ہو سکتا ہے جنون کنسرن کر دیئے گئے تو انہوں نے کیا تو ہے کچھ ذلوں کی سیٹیں غائب کر دی اب اس معاملے کو بنیاد بنا کے جو بھی پارٹیاں ہیں وہ جاتی ہیں وہ کرتی ہیں لیکن یہ معاملہ اب لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میاں محمد نواز شریف کی باکستان آمد آمد کے بعد ان کے آئینی قانونی عدالتی معاملات سیٹل ہونے ان کو کوئی فیوریبل ڈیل ملنے ٹکٹ تو کٹوالے بلاخرون میں ہاں وہ ٹکٹ کی خبریں چل رہی ہیں کہ وہ ابودابی لگن میرا خیال ہے کہ وہ پہلے عمرے کے لیے بھی جائیں گے عمرے کے لیے جائیں گے سعودی عرب وہاں پہ بھی کچھ کوشش کریں گے کہ وہ شورنسز کچھ مل جائیں گے گارنٹیز کچھ یو ای میں ریکھیں آہ تو جائیں گے کریں گے کیا آپ کو اقتدار بھی مل جاتا ہے فیصل باوڑا کی گفتگو نہیں سنی آپ نے لاہور پہ پائے کہیں گے نہیں انہوں نے جو کہا ہے باندھ کے رکھ لیں گے یہ کچھ دھمکیاں بھی کچھ چیزیں ایک تو اپنے نارے سے آپ پیچھے چلے جائیں گے دوسرا اگر آپ کہتے ہیں منت سے کوہتور اگر سر بھی ہو تو ایسے مراد وصل برابر بھی ہو تو کیا آپ آ جائیں گے تو آپ کے لئے کوئی پھولوں کی کرسی اور سیج تو نہیں سجی بھی ہم کھاٹوں والی کرسی ہے بیٹھیں گے تو لگ پڑا جائے گا سنہاں کو نیپ کے جیئرمن پھر چین شین بھی ہو رہے ہیں یہ بھی خبریں چلنا شروع ہیں اسلام بات نہیں اب تو تقریبا کنفارم فائنل کبریں آنا شروع وہ تو اب اب خود سوچیں کہ اتنی بڑی خبریں جو ہیں کس وجہ سے ناب کے ریفرزز اوپن ہو رہے ہیں میرے پاس دیکھیں اس حوالے سے یہ نہیں ہے اچھا نہیں سوری وہ نادرا کا تھا جو اس کا میں نے کہا جی جی آئیس ٹین کریکٹر کیونکہ وہ پہلے والے جو تھے وہ سمجھے جاتے تھے تھے نا تھوڑے ہاں وہ میں سوری میں رین آف ڈسکشن میں میرے ذہن میں آئے میں شاید آپ نادرا کی بات کریں نادرا والا تو ہو گیا ناب 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 والا تو وہ دیکھیں اس میں بھی question وہی موجود ہے جو خجہ آصف اور رانہ صنع اللہ نے بات کی تھی کہ زیرو رسک ہوگا تو میان صاحب آئیں گے میان صاحب نہیں آئیں گے زیرو رسک کو انہوں نے کنیکٹ کیا تھا کس بات سے وہ کیا تھا جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی پاکستان کے نئے چیف جسٹس بننے سے کہ جب تک عمر اطا بندیال ہے معاملہ نہیں ہو سکتا کازی فائز عیسیٰ آئیں گے معاملہ ٹھیک ہوں گے آج سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر جب ہم لگائیں گے ویڈیو اس وقت وہ ہو چکی ہوگی براہ راست آ رہی ہوگی براہ راست آ چکی ہوگی وہ ویڈیو وہ ساری تفصیل لیکن معاملہ اسے سے جڑا ہوا ہے اگر کازی فائز عیسیٰ پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ کو اپریل دوہزار تئیس سے نافذ العمل قرار دے دیتے ہیں اس کے بعد بننے والے بنچ یا سماتیں ایک سو چوراسی تین کے تحت جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے وہ ریورس ہو جائیں گے اور اس میں نیب ترامیم والا فیصلہ ہے جس میں نیب کی آٹھ نو ترامیم اڑا دی گئی تھی اور ان سے یہ کیسز بحال ہوئے لیکن پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری فائلیں بھر کے گئی ہیں اور حساس ترک کے ترک یہ جو حرکت میں آئے یہ کوئی بلا بجا تو نہیں ہے اب اس میں دیکھیں آگے یہ تو میرے خیال ہے کہ اب کنفرم چیز کہ کیسے ہونے کیسے انفولڈ ہونا یہ کسی کے پاس نہیں ہے آج کل مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک اور اس ملک میں چیزیں ایسے چلتی ہیں کہ آپ سبو اٹھتے ہیں جتنے بھی فیصلہ ساز ان کی بات کرو اس دن آپ پلس دیکھتے ہیں میکشفٹ اس دن آپ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر کے اوپر کیا ٹرینڈ کر رہا ہے یوٹیوب کے اوپر کیا وائرل ہے فیس بک پہ کون سا کلک وائرل ہے ہیڈلائنز اخباروں کی کیا ہیں ٹی وی کی کیا ہیں اور آپ اس کے حساب سے نویگیٹ کر دیتے ہیں کہ آج ہم نے اس ملک کو اس پالیسی پہ چلا گیا لانگ ٹام اوبجیکٹیو ایک استحکام والا معاملہ اناؤں کو ختم کرنے والا سٹیپ بیک کرنے والا وہ کسی طرف نظر نہیں آ رہا اور اس میں اب ظاہر ہے کہ یہ پیپلز پارٹی سٹینڈ ایکسپوسٹ 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 بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم آئین کی خالق جماعت ہیں اور at the end of the day ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کم از کم نہیں ہیں یہ اس نسل نے تو ہوش و ہواس میں دیکھ لی ہے اس کے تصبوت موجود ہیں چلیں بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تذیرے کا کمیٹ سباکشنوں میں ضرور بتائی گئے وڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ